دوستو سالار کہانی ہے دو جگری دوستوں کی جن کے نام دیوہ اور وردہ ہے دیوہ اپنے دوست سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کوئی وردہ کو ہاتھ بھی لگا لے تو اس سے بلکل برداشت نہیں ہوتا پھر بچپن میں کسی وجہ سے وہ دونوں بچھڑ جاتے ہیں اور دیوہ جاتے ہوئے وردہ سے یہ کہتا ہے کہ میں تیرے لیے شکار بھی بنوں گا اور شکاری بھی جب تجھے یہاں سے نکلنا ہو مجھے بلا لینا میں آ جاؤں گا تجھے لینے دیوہ وردہ کو جس جگہ چھوڑ کر گیا اس جگہ کا نام خانسار دکھایا ہے وہاں پر بھی کجی ایف کی طرح پولٹکس چل رہی ہے کرسی کو لے کر اور کرنٹلی جو اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کا نام ہے راج مننار جو کہ وردہ کا باپ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے جیتے جی وہ اپنی کرسی وردہ کو سونپ دے لیکن جو لوگ اس کرسی کی لالچ میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وردہ کو مار دیا جائے تاکہ اس کی کرسی کو ہڑپ سکیں پھر ٹریلر میں یہ دکھایا ہے کہ ڈیفرنٹ قسم کی آرمیز خانسار کو گھیرے میں رہ لیتی ہیں اور وہاں پر وردہ کا ایک ساتھی اس سے پوچھتا ہے کہ ہم لوگ کتنی آرمی لے کر جا رہے ہیں وہاں پر وردہ بولاتا ہے اپنے بچپن کے دوست دیوہ کو اور وہاں ہوتی ہے دیوہ کی بہت زبردست قسم کی انٹری خاص طور پر وہ جو کھمبے پر انگلیوں کے نشان دکھائے ہیں وہ بہت زبردست ہیں بس پھر کیا ہوتی ہے پھر تو جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور دیوہ اپنے دوست وردہ کو اس کی کرسی ہی نہیں بلکہ وہ ساری پاور دلانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے جو وہ ڈیزرف کرتا ہے وہ سین بہت زبردست ہے جس کے اندر دیوہ دشمنوں کو مارتے ہوئے کہہ رہا ہے تو میں بھی آپ سے کہوں گا کہ لائک دس ویڈیو سبسکرائب تو دس چینل ٹو کلک دس بیل آئیکن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائے